السلام علیکم ڈیار آل ویورز ویلکم ٹو ایل امید زاکر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹربل شوٹنگ ان ٹیشو پروسسنگ یعنی ٹیشو پروسسنگ ہسٹو پیتالوجی لیب کے اندر جب ہم ٹیشو پروسسنگ کرتے ہیں تو اس دوران کون سے ایسے مسائل ہے کہ جو ٹیشو پروسسنگ کی دوران یا اس کے بعد جو سٹیجز آنے والے ہیں اس کے اندر ایمبیڈنگ ہے اس کے اندر سیکشننگ ہے اس کے اندر جو ہے سٹیننگ ہے تو یہ یہ جو سٹیجز ہیں مختلف سٹیجز ان سٹیجز کے اندر کون سے ایسے مسائل ہے جو کہ جڑے ہوئے ہیں ٹیشو پروسسنگ کے اندر تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلا ایشو ہے کہ ٹیشو اس سافٹ ڈیورنگ ایمبیڈنگ جب ٹیشو پروسسنگ کے دوران جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے ایمبیڈنگ یا ویکس ایمپرگنیشن اس دوران ٹیشو سافٹ ہوتا ہے اس کی مختلف وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیشو ہے وہ بہت تھک ہے ڈیورنگ گروس گروس ایگزیمنیشن کے اندر ہم نے بہت ٹیشو کی جو تھکنے سے وہ زیادہ رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیشو وہ سافٹ لگ رہا ہے ایمبیڈنگ کے دوران دوسرا وجہ کیا ہے کہ جو سلوشنز جو ری ایجنٹس ہم ٹیشو پروسسنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کلیرنگ کے اندر ہے یا چاہے وہ ڈی ہیڈریشن کے اندر ہے یا چاہے وہ ایگزیمنیشن کے اندر ہے تو اس کے اندر جو ری ایجنٹس ہیں وہ وارٹر کے ساتھ سچوریڈیڈ ہے اسپیشلی الکوہل جو کہ ڈی ہیڈریشن پروسس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ وارٹر کے ساتھ سچوریڈیڈ ہے اس کی وجہ سے وہ پروپر ڈی ہیڈریٹ نہیں ہو رہا تیسرا وجہ کیا ہے کہ جو پیرافین ویکس ہے جس کو ہم ایمبیڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ویکس کلیرنگ ایجنٹ کے ساتھ سچوریڈیڈ ہو چکا ہے اس کے اندر کلیرنگ ایجنٹ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ پروپر اپنا فانکشننگ نہیں کر رہا تو یہ تین وجہات ہیں ان تین وجہات کی وجہ سے ہمارا ٹیشو جو ہے وہ ایمبیڈنگ کا جو پروسس ہے آفٹر ٹیشو پروسسنگ اس کے اندر وہ سافٹ لگ رہا ہے تو ان کے سلوشنز کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ نے ٹیشو کو گراس اگزیمنیشن کے اندر پروپرلی کٹ کرنا ہے یعنی آئیڈیال جو ٹیشو تھکنس ہے فار در ٹیشو پروسسنگ یا آگے جتنے بھی سٹیپس آتے ہیں اس کے لیے آپ کی تکنس فائف میلی میٹر یا اس سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے فور یا فائف میلی میٹر جو ہے وہ آئیڈیال تکنس ہے فار ای ٹیشو جو کہ ٹیشو پروسسنگ میں ہم اس کو آگے پرفارم کرتے ہیں دوسری وجہ جو ری ایجنٹس ہیں جو وارڈر کے ساتھ سچوریٹیڈ ہے فار ایزمپل اس کے جگہ پر فریش ری ایجنٹس لے کر آنا ہے تاکہ اس کی کنسنٹریشن پوری ہو جتنے ہم نے رکھا ہے فار ایزمپل اگر سیونٹی پرسنڈ آلکوہول ہے تو سیونٹی پرسنڈ آلکوہول وہ ایکزیکٹ سیونٹی پرسنڈ ہوا ایسا نہیں کہ ہم نے بار بار اس کے اندر ٹیشو وہ انسرٹ کیا ہے ٹیشو دی ہائیڈریٹ کیا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ سیونٹی پرسنڈ کی جگہ سکسٹی پرسنڈ یا فیفٹی پرسنڈ تک اس کی کنسنٹریشن آ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ری ایجنٹس کو چینج کرنا ہے اور پیرافین وکس بھی اگر کلیئرنگ ایجنٹ کے ساتھ سیوریٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اس پیرافین کو آپ نے ویسٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے پور کر لینا ہے اور فریش جو نیو پیرافین ہے آپ نے اس کو اس کو رکھ دینا ہے اور ٹیشو کو اس کے اندر پروسس کر لینا ہے تو یہ آپ کا پہلا ایشو جو ہے وہ سالف ہو گیا ہے کہ ایمبیڈنگ کے دوران ٹیشو آپ کو سالف نظر آ رہا ہے دوسرا ایشو ہے کہ جب ہم سیکشن کٹنگ کرتے ہیں ٹیشو بلوک بنا لیتے ہیں اسٹرپیتالوجی میں اس کو سیکشن کٹنگ کرتے ہیں with the help of مایکرو ٹوم تو سیکشن کٹنگ کے دوران وہ جو سیکشن کے بیچ میں ٹیشو ہے وہ باہر نکل کر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی ہائیڈریشن کا پروسس ہے وہ ایمپراپر ہے یا ایڈیگویٹ ہے ٹھیک ہے وہ سفیشن نہیں ہے ڈی ہائیڈریشن ہماری ٹیشو کے اندر وہ کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیرافین ویکس پروپرلی وہ انفیلٹریٹ نہیں ہو وہ ٹیشو کے اندر پروپرلی اندر گھسا ہوا نہیں ہے اس نے ٹیشو کو اچھی طرح کور نہیں کیا سو ٹیشو جو ہے وہ سافٹ ہو چکی ہے جس کے وجہ سے سیکشن کٹنگ کے دوران وہ ٹیشو بلوک سے باہر نکلتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ٹیشو کو دو بارہ سے ری پروسس کر لینا ہے آپ نے پروسسنگ کا ٹائم وہ چینج کر لینا ہے ڈی ہائیڈریشن کا ٹائم چینج کر لینا ہے اور پروپر جو ایک ٹیشو کے لیے ڈی ہائیڈریشن کا ٹائم ہے وہ اس کو دے دینا ہے چیئے یوشولی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ٹیشو ہمارے پاس لارجر سائنس کے ہو سمالر ٹیشو جو ہے اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتے یہ براہ ایشو موسٹلی لارجر ٹیشو کے اندر آتا ہے تیسرا جو پرابلم ہے وہ ہے مایکرو چیٹرنگ ایفیکٹ مایکرو چیٹرنگ ایفیکٹ ہمارے پاس وہ ایفیکٹ ہے وہ مسئلہ ہے کہ ایک ٹیشو بلوک ہے اور ٹیشو بلوک جو فر ایجمپل یہ ہمارے پاس ایک ٹیشو بلوک ہے چھیکے اور یہاں پر ایک ٹیشو پڑی ہوئی ہے آپ ٹیشو کے اینڈ کے اوپر اس ایریا کے اندر جو ہے وہ اس سے تھوڑا بہت وہ پیروفین ویکس ہے وہ اس سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس پرابلم کا جو ریزن ہے وہ ہے ایکسیسیف ڈی ہائیڈریشن آپ نے بہت زیادہ ٹیشو کو الکہول کے اندر یا ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے اندر ڈالا ہے جس کی وجہ سے ٹیشو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا سلوشن کیا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کا ٹائم آپ نے چینج کر لینا ہے یا جیسے پہلی ڈسکس ہو چکا ہے کہ سمالر بیوپسز اور لارجر بیوپسز وہ اگر آپ اکٹے پروسس کریں گے تو اس میں سمالر بیوپسز وہ زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گی اور لارجر بیوپسز وہ ایڈیکوٹ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گی تو اس کے لیے بیٹر سلوشن یہ ہے کہ آپ سمالر ٹیشیوز کو الگ پروسس کر لیں اس کے لیے الگ ڈی ہائیڈریشن ٹائم رکھیں اور لارجر ٹیشیوز اس کے لیے الگ ڈی ہائیڈریشن ٹائم رکھیں تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا کریکٹ اینڈ فولڈڈ ٹیشو سیکشن جب آپ مایکرو ٹوم سے ٹیشو سیکشن کاٹتے ہیں تو اس کے اندر کریکس آتے ہیں یا اس کے اندر فولڈز آتے ہیں وہ مسئلہ بھی جو ہے ایکسیسیو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آتا ہے جب آپ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ کرتے ہیں کسی ٹیشو کو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ٹیشو وہ اس کے اندر کریکس آ سکتے ہیں جب آپ اس کو سیکشن کٹنگ کرتے ہیں یا اس کے اندر وہ فولڈ ہو سکتا ہے وہ رول ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آئے گا اب اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے اس مسئلے کا سلوشن یہ ہے کہ بیفور سیکشن کٹنگ جب آپ مایکرو ٹوم میں ٹیشو کو بلوک رکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک گاس پیس لے لیں اس کو تھوڑا سا وارٹر کے ساتھ سوک کر لیں گیلا کر لیں اور اس کو اس گیلے گاس پیس کو آپ نے ٹیشو سیکشن کے اوپر رکھنا ہے سیکشن کٹنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں آئے گا نیکسٹ پرابلم ہے that is ایر ریگولر ہیمٹاکسلن اور ایوسین سٹیننگ آپ جب ہیمٹاکسلن اور ایوسین سٹیننگ کرتے ہیں کسی ہسٹرپیتالوجی بیوپسی ٹیشو کی تو آپ کے پاس جو سٹیننگ ہے وہ ایر ریگولر آئے گا اس میں بھی مسئلہ ڈی ہائیڈریشن کا ہے کہ آپ کا ڈی ہائیڈریشن پراپر طرح سے نہیں ہوا ڈی ہائیڈریشن کو آپ نے کم ٹائم دیا ہے یا آپ کے ڈی ہائیڈریٹنگ جو ایجنٹس ہیں وہ وارٹر کے ساتھ سچوریٹ ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کا ڈی ہائیڈریشن پروسس صحیح نہیں ہوا اس کا سلوشن کیا ہے کہ آپ نے یا تو ڈی ہائیڈریشن کو پراپر ٹائم دینا ہے یا اگر آپ کے سلوشن وہ وارٹر کے ساتھ سچوریٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے سلوشن کو چینج کر کے فریش سلوشن لے کے آنا ہے تاکہ آپ کو جو سلوشن کی کنسنٹریشن ہے وہ ایکزیکٹ ہو اور ڈی ہائیڈریشن پروسس وہ ٹھیک ہو جائے اور جو لازٹ پروبلم ہے جب آپ نے پروسسنگ کر لی اس کے بعد آپ کا ٹیشو جو ہے وہ بہت نازک ہو گیا ہے اور تھوڑا سا بھی وہ فلیکسیبیلیٹی اس کے اندر نہیں ہے بریٹلنس ہے سختی ہے اس کے اندر تو اس کی وجہ بھی اس کا یہ وجہ ہے کہ آپ کے ٹیشو کے اندر وہ بلڈ کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو جب بلڈ کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی تب آپ کی ساتھ یہ مسئلہ آ سکتی اس کا سلوشن کیا ہے کہ آپ نے گاس پیس لینا ہے اور تھوڑا سا جو وارم مارٹر ہے اس کو کیا کر لینا ہے اس بلوک کو تھوڑا نیم گرم پانی سے گیلا ہوا ایک کپڑا یا گاس پیس وہ اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سیکشنن کرنی ہے تو آپ کا ٹیشو وہ ٹوٹے گا نہیں اس کے اندر سختی نہیں آئی یہ سارے پرابلم ریلیٹڈ تھے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم اللہ حق